اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لہجہ انقاد میں بات کرنا ہر دور میں مشکل رہا ہے وہ دور چاہے جو ہو سچ کی حمایت میں کھڑے ہونا مشکل کام رہا ہے سچ بولنا ہر دور میں مشکل رہا ہے لیکن کچھ ایسے دیوانیں ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کو بہت آسانی کے ساتھ پورا کیا ہے آج کے عہد میں اگر اردو شائری اور غزل کے حوالے سے بات کی جائے اپنی غزلوں اور نظموں میں لہجہ انکار کے علمبردار کے طور پر پوری اردو دنیا میں اپنی شراخ بنانے والے شائر کا انتخاب کرنا ہو تو ایک نام جسے آپ بہت ہی بخوبی جانتے بھی ہیں اور بہت محبت سے پہچانتے بھی ہیں مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ ہی نہیں ہندوستان پاکستان یا خلیجی ممالک اردو محفل ہیں اردو شائری کے وہ تمام چاہنے والے وہ تمام لوگ جو جانتے ہیں کہ دبے کچھلے سہمے اور محرومین کی آواز بن کر گونجنے والا ایک نام ہے جناب جوہر کانپوری کا میں انہی کے چار مصرے دوھرانا چاہتا ہوں کہ زدوں نے تر کے تعلق کو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں زبان کہتی ہے سارا خصور اس کا تھا زمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں استقبال کریں محترم جناب جوہر کانپوری بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ندین فرغ صاحب صدر محترم پروفیسر شاریب جدولی صاحب عزت محب علی جناب سید سکتے رجی صاحب مینری بھائی حیدر بھائی اور تمام محسزین مشاعرہ تو دیکھئے ہو چکا اب وقت بھی بہت کم ہے میں بلکل یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایک لمحہ ایسا گزرے گا شاید آپ پر کہ جسے گزارنا بہت مشکل ہوگا کتنے شیر سناؤں کب تک سناؤں کیسے شیر سناؤں یہ تو محبت ہے یہ محبت ہے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں وقت کب نہیں شایری سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں کہ تمام رات سمندر میں مہتاب رہا تمام رات سمندر میں مہتاب رہا حجیب حسن کا ماحول زیر عاب رہا تمام رات سمندر میں مہتاب رہا عجیب حسن کا ماحول زیر عاب رہا اور نشانے سجدہ سے میری جبی منور تھی نشانے سجدہ سے میری جبی منور تھی میں اپنا عیب چھپانے میں کامیاب رہا تمام رات سمندر میں مہتاب رہا عجیب حسن کا ماحول زیر عاب رہا نشانے سجدہ سے میری جبی منور تھی میں اپنا عیب چھپانے میں کامیاب رہا جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرحم لگانا چاہیے دن کے چھگلے ہر گھر کا شیئر بھابی سنیے دوسروں کے زخم پر مرحم لگانا چاہیے دن کے جھگلے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں دن کے جھگلے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہے شیئر اچھا نہیں دیں لیکن یہ بھول مت کیجئے میں جو شیئر میں جو شیئر دھیرے سے پڑھ دوں اس کو آپ دھیرے ہی سے سن لیجئے ایسا مت کیجئے آپ پھر بیداری سے سنیے تب شیئر سنانے میں میں چھلیں بہت دیر کے بعد نمبر آیا ہے دن کے جھگلے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے اور سید صاحب سپتہ رزی صاحب خاص طور پر یہ شیئرات کی توجہ چاہتا ہے یہ زمانہ نیکیوں کا اب صلح دیتا نہیں یہ زمانہ نیکیوں کا اب صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے یہ زمانہ یہ زمانہ نیکیوں کا اب صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر بہت شکریہ بہت شکریہ سر جی سر بہت شکریہ آپ کے سامنے ہم شیر پڑھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہمارے لیے یہ عزاز کی بات ہے یہ زمانہ نیکیوں کا اب صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے محبت کا سفر اہلِ اداوت سے نہیں ہوگا محبت کا سفر اہلِ اداوت سے نہیں ہوگا جنوں کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا محبت کا سفر اہلِ اداوت سے نہیں ہوگا جنوں کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دم فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں محبت کا سفر رہلے ادعوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل ارباد سیاست سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دم فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ میں اور آگے میں بڑھوں ایک چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ارادے ہوں جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں ارادے ہوں جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آندھی نہیں ہوتا ارادے ہوں جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آندھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے فقط چلخا چلانے سے کوئی گازی نہیں ہوتا ہے جوار بھئی جوار بھئی جوار بھئی یہ آپ چلخا چلانے کی بھی مات رہی ہے بکر فوٹو کچھانے سے بہت سبریہ ارادے ہوں جمع جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آندھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے فقط چلخا چلانے سے کوئی گازی نہیں ہوتا فقط چلخا چلانے سے فقط چلخا چلانے سے کوئی گازی نہیں ہوتا روب بدلا رنگ بدلا اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا روب بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کرنڈا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا روب بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کرنڈا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا غموں کے آنے جانے کا کوئی سیزن نہیں ہوتا غموں کے آنے جانے کا کوئی سیزن نہیں ہوتا برستی ہے یہ آنکھیں تب بھی جب ساون نہیں ہوتا غموں کے آنے جانے کا کوئی سیزن نہیں ہوتا برستی ہے یہ آنکھیں تب بھی جب ساون نہیں ہوتا پسینے کی مہک آتی ہے جن نوٹوں کے بندل سے چھپا کر بھی وہ رکھا ہو تو کالا دھن نہیں ہو پسینے کی امہ غموں کے آنے جانے کا کوئی سیزن نہیں غموں کے آنے جانے کا کوئی سیزن نہیں پسینے کی مہک آتی ہے جن نوٹوں کے بندل سے چھپا کر بھی وہ رکھا ہو تو کالا دھن نہیں ہوتا جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے میری آواز دبانے سے نہیں دک سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی میری آواز دبانے سے نہیں عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا غم کا یہ سایہ میری زندہ دلی پر آیا عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا غم کا یہ سایہ میری زندہ دلی پر آیا کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس میں کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا کیسے ترکیب سے برباد کیا ہے عبر الدکتر دکھا اس دل کی خوشی پر آیا عبر الدکتر دکھا اس دل کی خوشی پر آیا غم کا یہ سایا میرے زندہ دلی پر آیا کیسے ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آئے بہت سے شیر سنا دیئے میرے خیل وقت کافی ہو گیا زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے بھی خیال ہے ہم صدر محترم کو بھی سننا چاہتے ہیں ہم صدر محترم کو ضرور سنیں گے جب تک مشاعرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم صدر محترم کا کلام نہیں سنیں گے شاریف صاحب کا کلام جب تک نہیں سنیں گے تو ٹھیک ہے اگر یہ شیر تھے تو میں رات بر پڑ سکتا شیر سماعت فرمائے آپ کا حکم میں میں حاضر کرتا ایک غزل میری بہت پسندیدہ غزل ہے اگر آپ چاہیں تو میں بہت عظیم شخصیات تشریف فرما ہے آج کے اس مشاعرے میں ایسے مشاعرے ملتے نہیں ہیں ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں مشاعرے تو ہم روز پڑتے ہیں لیکن ایسی سماعتیں نہیں ملتی ہیں ایسے لوگوں نے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا صرف وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک شیر بھی نہیں ملتا ہے کیا کرنے جا کے تو اگر آپ اجازت دے تو میں شیر سماعت ایک شیر میرا پسندیدہ ہے تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں اس کے لئے مطلع پڑتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا اب شیر سنیے جس کے لئے مطلع پڑھائے میں نے خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا سرمت شیر یہ ہے کہ بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بڑھے باب سے جا کر لپڑ گئے ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوہے باپ سے جا کر لپڑ گیا میں اپنے بوہے باپ سے جا کر لپڑ گیا مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے یہ اچھا شیر تھا بتانا پڑے آپ کو کہ تانیاں مجھائی ہو تو پھر مزا نہیں مجھے بجھا دے اسی فکر میں اُبھرتا ہے مجھے گجادے اسی فکر میں اُبھرتا ہے یہ آفتاب میری روشنی سے ڈرتا ہے کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کہ جتنا بندوں سے پروردگار کرتا ہے کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کسی سے اتنا کوئی پیار کر نہیں سکتا کہ جتنا بندوں سے پرورد ایک نظر پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے دیکھیں ذہن میں اللہ کرے آج ہے کیفیس صاحب کی یاد کا یہ مشاعرہ ایک شعر پڑھنا چاہ رہا تھا مطلع شاید یہی ہے کہ میار دوستی کا گرایا نہیں گیا میار دوستی کا گرایا نہیں گیا میار دوستی کا گرایا نہیں گیا تیرا فریب ہوتوں پہ لایا نہیں گیا میار دوستی کا گرایا نہیں گیا تیرا فریب ہوتوں پہ لایا نہیں گیا اے میری آنکھوں تم بھی دگا دے گئی مجھے اے میری آنکھوں تم بھی دگا دے گئی مجھے ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا اے میری آنکھوں تم بھی دگا دے گئی مجھے اے میری آنکھوں تم بھی دگا دے گئی مجھے ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا خراج عقیدت کی طور پر کفیس آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بھلایا نہیں گیا رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بھلایا نہیں گیا اے میری آنکھوں تم ہی دگا دے گئی مجھے ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا ایک تین چار منٹ اور لوں گا آپ کو ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا خاص مزاج ہے بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تمہیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس محفل میں سیدھے سیدھے نظم پڑھتا ہوں نظم کا عنوان ہے جائے جوان جائے کسان نظم یہاں تشروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہاں پر اس وقت سبتہ رزی صاحب تشریف فرمائے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو بالکل سیاسی آدمی نہیں سمجھ رہا ہوں آپ کو عدبی آدمی سمجھ رہا ہوں اور سیاسی آدمی اگر ہو تو آدھی جیسا ہو سیاسی آدمی وہ نہ ہو جیسے چند برسوں سے میں میں سے بہت سے لوگ مل رہے ہیں کسی طریقے سے پیسہ کما لیا سیاست میں آنا چاہتے ہیں گنڈا گردی کرتے تھے بہت نام کما لیا تمام کیس لگ گئے سیاست میں آنا چاہتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں بس ایسے لوگوں کو میں نہیں چاہتا ہوں تو سیاست میں آئے ہیں آپ جیسے لوگوں کو آئیں جب تک اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے برے لوگ ختم نہیں ہوں گے تو آپ جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے سیاست میں نظم پڑھتا ہوں کہ چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام جل کے شیر سنیے سب آپ کے اپنے گھر کی کہانی آپ کے پڑوس ہی کر چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت تھے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خواہ سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اعلان دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اعلان ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خواہ سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اعلان کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا اب چنتہ سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا ہے جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا اب چنتہ سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب ایک شاعر مانتا ہے آدم سب سے چواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہوا آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کے اپنا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کے اپنا کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنا ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جب جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمندھن کریں جو سکون اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کرے تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہو حفاظت کے لیے بس انہیں کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا بہت بہت شکریہ اجازت اگر ہو تو میں سالے تین مٹ کی صرف سبتہ رزی صاحب کے عزاز میں ایک نظم سنانا چاہتا ہے اس نظم کا عنوان ہے زندگی اور شاید اس مشاعرے کی بھی ضرورت آج کے پورے ماحول کو ضرورت پوری دنیا کو اسی فکر کی ضرورت سید مہنی صاحب کے اس مشاعرے سے یہ خیال پہنچنا چاہیے کیفی آزمی صاحب کا خاص مزاج اس سے پہلے بھی شروع میں جب پروفیسر صاحب شاہر ردولوی صاحب نے تقریر فرمائی تھی تو یہی خیالات تھے آپ کی تقریر سے متاثر ہوکے میں نے پہلی سوچا تھا کہ یہ نظر بڑھوں گا میں وہ نظم حصر کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے زندگی نظمیات شروع ہوتی ہے کہ زندگی اس کی حنایت ہے سمحلو اس کو زندگی اس کی حنایت ہے سمحلو اس کو اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو زندگی اتی حنایت ہے سمحلو اس کو اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو یہ نہ رنجس کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے دل ربائی کے لیے پیار کی جنت کے لیے الجھنے پال کے مد زندگی دشوار کرو خوبصورت ہے بہت خوب اسے پیار کرو جنگ کی گرم ہواوں سے بچاؤ اس کو یہ تو جنت ہے جہنم نہ بناو اس کو صبح کو کھلتے گلابوں تو سجاؤ اس کو اور رات کو رات کی رانی سے ملاو اس کو زندگی اس کی عنایت ہے سمحلو اس کو زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہسی میں گزرے زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے زندگی وہ ہے جو ماں باپ پہ سائے میں رہے زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے زندگی ایسی گزاروں کے ہستے ہی رہے چونیوں کی طرح دن رات کھلکتے ہی رہے سانس جب تک کہ محبت کی پناہوں میں رہو پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو زندگی اس کی عنایت ہے سمحلو نظم کا یہ حصہ بطر خاص پیش کر پاؤ آخری نظم ٹوڑتی ہے دو مصروں پر اس کی خصوصی توجہ آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو آج نفرت کے چراغوں کو لیکن پوری امانداری تو سنیے گا آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو کابو کاشی کے چھبلوں کو مٹا کر رکھ دو بے سبت دنگو فسادوں کی طرف مجھ جاؤ ہوش میں آؤ کہ شولوں کی طرف مجھ جاؤ جان لینا نہیں جان کو دینا سیکھو لوٹنا چھوڑو لٹانے کا صلیقہ سیکھو جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ دکھ اٹا کر بھی خوشی باٹنے والے بن جاؤ رام والے ہو تو بنواش نظر میں رکھو کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو دوبارہ پڑھائیں دوبارہ اچھی طرح سنیے گا دوبارہ میں آپ کو سست ہوئی آج نفرت کے چراغوں کو بٹھا کر رکھ دو کعبہ و کاشی کے جھگلوں کو مٹا کر رکھ دو بے سبب دنگو فسادوں کی طرف مجھا ہو ہوش میں آؤ کہ شولوں کی طرف مجھا ہو جان لینا نہیں جان کو دینا سیکھو لوٹنا چھوڑو لٹانے کا سلیقہ سیکھو جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ دکھ اٹھا کر بھی خوشی باتنے والے بن جاؤ رام والے ہو تو بنواز نظر میں رکھو کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو ایسا ماحول بناو کہ فسادات نہ ہو ایسا ماحول بناو کہ فسادات نہ ہو ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے کچھ دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے بچے اسکول میں ڈرڈر کے قدم رکھتے ہیں اپنے بستے میں کلم کی جگہ بم رکھتے ہیں ایسے ماحول میں یہ ملک تو مر جائے گا پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا اپنے بچوں کی تباہی کا سبب ہم ہوں گے ان کی خوشیوں کے لیے کہر و غضب ہم ہوں گے اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سے بنانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالہ کر دیں آپ نے آج مدیس کے خدداروں کا کنہ کہا ہے اللہ علیہ وسلم